اسلام علیکم ویلکم ٹو ولید آرکن ویلوگز آج ہم اس آپشن کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں جس کو سب اگنور کرتے ہیں اور فائل ریجیکٹ ایک بار ہو جائے تو اس کو ملٹپل ٹائمز جب ہم ری سپمٹ کرتے ہیں وہ بار بار پھر ریجیکٹ ہو رہی ہوتی ہے اور آپ مجھے میسج کر کے پوچھ رہتے ہیں ساری ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہماری فائل بار بار کیوں وہ ریجیکشن کا شکار ہو رہی ہے وہ اسی لئے ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ اس آپشن کو ہاتھ نہیں لگاتے تو آئیں سکرین کی طرف چلتے ہیں میں آپ کو اس آپشن کے بارے میں بتاتا ہوں اس کا نام ہے جی more options as needed یہ کہاں آتی ہے جب ہم آپ file submit کر رہے ہوتے ہیں location کے بلکل نیچے آپ کو ایک option دکھ رہی ہوتی ہے more options as needed تو اس کو ہم explore کریں گے آج میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا guide کر دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے جب ہم اس کے اوپر click کرتے ہیں ویسے تو option یہ اس طرح سے دکھ رہی ہوتی جب میں اس پر drop down پر click کرتا ہوں تو میرے پاس یہ آجاتا ہے notes for reviewer یعنی کہ جو review کرنے والا ہوتا ہے اس کے لئے آپ نے کوئی notes چھوڑنے ہیں کچھ لکھاوا پرچی سمجھ رہے نا پرچی اگر اس کو بتوانی ہے بتانا ہے تو آپ اس میں آجائیں ٹھیک ہے تو ہم اس کے بعد ایک چھوٹا سا ایک پھر drop down آیا ہے ہم اس کو پھر click کریں گے تو میرے پاس چار options آتی ہیں پہلی ہے none دوسری ہے case number تیسری ہے illustration without reference اور چوتھی ہے previously submitted اچھا جی باری 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 بات کرتے ہیں none پر مراد ہے کہ اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر none کر سکتے ہیں لیکن تین cases ایسے ہوتے ہیں بعض وقت ایسے ہوتا ہے آپ نے اپنا content submit کروایا ہوتا ہے لیکن reviewer اس میں تھوڑا سا confusion کا شکار ہوتا ہے data سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہیں کچھ گڑ بڑ ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتا ہے آپ کو آپ کا جو file ہوتی ہے اس کو reject کر کے آپ کو ایک case number provide کر دیتے ہیں بذر یا email آپ کو ایک email آجاتی ہے اور وہاں پہ ایک case number send کر دیا جاتا ہے کہ آپ کا جو یہ case ہے یہ different ہے تو اس کو note کر لیں اچھا جی تو جب دوبارہ اپنے file کو submit کروانا ہوگا تو آپ نے وہ case number لازمی mention کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ case number پہ click کر کے یہاں پہ آپ نے وہ case number mention کرنا ہوتا ہے جو email یعنی کہ جب آپ resubmit کر رہے ہوں گے وہ file میں نے ایک مزارے قائد کی photo داری تھی اور وہ reject کر کے انہوں نے مجھے email کر دی اور email میں ایک case number دے دیا تھا مجھے وہ فلاں فلاں کوئی بھی number ہو سکے وہ number اب جب میں وہ file کو ٹھیک کر کے دوبارہ سے submit کروں گا تو وہ case number میں لازمی یہاں پہ mention کروں گا پھر submit کروں گا تاکہ reviewer کو ایک note بھی ساتھ آجے گا کہ بھائی یہ پہلی تمہارے کسی ایک بندے نے reject کی تھی یہ case number چل رہا ہے تو اس case کے لحاظ سے دیکھ لو یہ file دوبارہ سے upgrade ہو کر آئی ہے تو chances ہوتے ہیں وہ approve ہو جاتی ہے اچھا جی number one case تو یہ ہو گیا number two ہے illustration without reference یعنی کہ ایسی illustrations جو اکثر میرے ساتھ بھی ہوا ہے میں نے کچھ ایسی illustrations بنا کے دی ہیں جس پہ وہ reference مانگ لیتے ہیں کہ آپ نے یہ کس کو دیکھ کر بنائی ہے اس کا source کیا تھا کہاں سے دیکھ کے بنائی ٹھیک ہے تو وہ آپ کو provide کرنا ہوتا ہے تو اگر وہ آپ provide کریں تو ساتھ میں آپ نے یہ illustration without reference اگر نہ کریں provide تو آپ نے یہ mention کرنا ہے ٹھیک ہے otherwise reference ہے آپ کے پاس تو آپ نے اس کو as a release attach کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ reference دے رہے ہیں تو as a release attach کریں گے نہیں دے رہے تو آپ نے آپ پہ لکھ دینا ہے illustration without reference ٹھیک ہے اس کے بعد previously submitted یہ option آپ ہر اس file کے ساتھ دیں گے جو آپ دوبارہ جمع کروا رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی photo ہو سکتی ہے کسی بھی چیز کی آپ کو noise کا issue آگیا تھا pixelation کا آگیا تھا focus کا آگیا تھا یا کسی بھی چیز کا آپ کو error آیا تھا اور آپ نے اس کو ٹھیک کرنے کے بعد دوبارہ submit کرنے لگے ہیں تو اس option کو لازمی click کر دیا کریں previously submitted ہے یہ file جو میں دے رہا ہوں یہ پہلے بھی جمع ہو چکی ہے ٹھیک ہے جیسے یہ file ہے ice screen والی جو میں نے پہلے ایک بار جمع کروائی تھی تو انہوں نے reject کر دی اب میں یہ دوبارہ جمع کروانے لگا ہوں تو میں اس کو previously submitted پہ click کر کے جمع کرواؤں گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ایک portion اس کا سمجھ آ گیا اب next اس کا جو portion ہے وہ ہے mature content کا اچھا اب آپ سے درخواست کرتا ہوں اگر ابھی یہاں تک کوئی ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں اگر بچے بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ تو کائنٹلی سائیڈ پہ ہو جائیں یا اگر آپ ایسے محول میں ہیں تو خود ہی manage کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی آگے کچھ ایسے images ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں جو شاید آپ کے لئے یا آپ کے پاس پاس جو بیٹھے ہوں گے ان کے لئے شاید مدرس صحت ہوں اچھا جی mature content جیسے نام صحیح ظاہر ہے ایسا content جو کہ مطلب ایٹین پلس ایج کے لئے ہوتا ہے اگر ایسا content دیا جا رہا ہے چاہے وہ photography میں ہو vector illustrations میں ہو یا ویڈیو کی صورت میں ہو یا animation کی صورت میں ہو ٹھیک ہے تو آپ اس کو check کر دیں گے اس کو click کر دیں گے کہ یہ content mature ہے اس کی کچھ categories ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہتے ہیں mature content contains nudity sexual or suggestive content اور offensive language ٹھیک ہے یہ چند اقسام ہے جو انہوں نے mature content کی بتائی ہے تو اب ہم اس کو باری باری discuss کر لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے number one پہ ہم بات کرتے ہیں جب sexual کی تو ہمارے ذہن میں اکثر یہی word آتا ہے کہ sexual کا لفظ سن لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں شاید اوہو یہ تو ننگی تصویریں ہوں گی یہ تو برہنہ تصویریں ہوں گی ہم کیسے دیکھیں گے لیکن یہ ایسا نہیں ہے ایکچلی یہ سارا زائی سے بات ہے وہ western country ہے تو انہوں نے بھی اس چیز کا خیال رکھا ہوا ہے کہ تصاویر ضرور آپ دے سکتے ہیں لیکن بالکل بھی اس طرح کی نیوڈ تصاویر آپ شیٹل سٹوک پہ نہیں اپلوڈ دے سکتے ہیں اور شیٹل سٹوک ایسا content رکھتا بھی نہیں ہے اس میں کیا آئے گا پھر جتنا بھی content sex education کے حوالے سے ہوگا harassment کے حوالے سے ہوگا یا اس طرح سے educate کرنے کے حوالے سے اگر آپ ایسا content دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ acceptable ہے اگر آپ ایسا content جو کہ dark web کا ہوتا ہے وہ اپلوڈ کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو یہ accept نہیں کریں گے reject کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے باقی ایسا content ہو سکتا ہے جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اور یہ اس طرح سے یہ آپ کے سامنے images چل رہے ہیں اور یہ hiv aids کے حوالے سے ہو گیا ٹھیک ہے اور rape کے حوالے سے جتنے بھی images ہو سکتے ہیں pills ہیں ڈرگز ہو گئیں ٹھیک ہے اور workplace harassment ہو گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں vector designs بھی اس میں available ہیں ٹھیک ہے photoshop کی editing بھی ہوئی بھی ہے اور sex education ہے اور اس طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں need to کی campaign چلی تھی یہ اس حوالے سے بھی ہے ٹھیک ہے اور بس یہ images آپ کے سامنے مطلب کہ یہ ایسے images ہیں جو کہ دیکھے تو جا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس type کے نہیں ہے کہ لفظ سن کے جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ وہ چیز ہوگی لیکن یہ وہ نہیں اس میں آپ education سے related sex کے images دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ second word تھا nudity تو nudity میں یہ دیکھ لیں کہ آپ vector content دے رہے ہیں تو اس طرح سے بھی دے سکتے ہیں جس میں دیکھ تو نہیں رہا کچھ بھی ٹھیک ہے آپ simple اس طرح کے art بنا کے کسی بھی type کا آپ nudity پہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو fashion کے photographers ہیں سیمی نیود images ان کو دینا پڑ جاتی ہیں جس میں بالکل سمجھ لیں کہ 5-10% جسم cover ہوتا ہے اس میں men's کے بھی shot out ہوسکتے ہیں ایمیلز کے بھی ہوسکتے ہیں اس میں یہ ہے اس طرح کا تو اب میں زیادہ نیچے نہیں جاتا بس آپ کو یہ بتانے کے لئے تھا اور اس کے بعد جو ایک ایک اپشن تھی offensive language کی اس میں یہ ہوتا ہے کہ گالی گلوج والا content آپ نہیں دے سکتے جس میں اگر ویڈیو ہے تو ویڈیو میں یا vector art میں کسی بھی طرح سے آپ اگر اس میں کوئی گالی یا کوئی اس طرح کا offensive language استعمال کرتے ہیں جو کہ ایک انسانیت کے لئے اچھی نہیں ہے تو ایسا content بھی جو ہے آپ جب دینے لگیں گے تو اس کو آپ click کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو بتا دیں گے تاکہ وہ جب reviewer دیکھ رہا ہوگا تو mature content والے reviewer الگ سے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کو الگ سے take care کر رہے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے وہ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہیں mature content کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیں اور more options as needed جس کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں نہیں چھیڑتے تو اس کو چھیڑنا کب ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور mature content کا کیا کردار ہوتا ہے shutter stock میں اپنا content سبمیٹ کراتے وقت آپ نے وہ بھی دیکھ لیا میں زیادہ ڈیپ یمیجز نہیں دیکھا سکتا کیونکہ میرے چینل جو ہیں اکثر families والے بھی دیکھتے ہیں تو میں نے کہا چلیں یہ ایک overview دے دوں کہ آپ کو سمجھا جائے اس چیز کی انشاءاللہ next ویڈیو جو ہوگی اس میں میں discuss کروں گا keywords کیا ہوتے ہیں اور releases کے اوپر auditive میں ایک ویڈیو بنا جکا ہوں اس کو میں skip کروں گا اور keywords کے اوپر جو ہے بات کی جائے گی یہ keywords کو کیسے رکھنا ہے تو یہاں تک اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ میں بھی فٹا فٹ لکھ دیں جس سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ چلے آپ واحد شخص ہیں جو یہاں تک پہنچیں اور ویڈیو پوری دیکھتے ہیں اور لائک کیے گا ویڈیو کو content اچھا لگے تو اپنے ایسے دوستوں کو لازمی شیئر کریں جو یہ سیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ next ویڈیو میں تب تک ہل اجازت دیجئے گا اللہ حافظ